تھوڑی دیر میں شروع ہوگا پھارت اور نیو جیلینڈ کے بیچ فائنل ٹی ٹونٹی مقابلہ احمد آباد کے میدان پر اترے گی دونوں ٹیم میں ساندار کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں پھارت اور نیو جیلینڈ کے بیچ فائنل اور ٹی ٹونٹی مقابلہ جو کی احمد آباد کے میدان پر کھلا جانا اس مقابلے کو لے کر دونوں ٹیم میں پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے جہاں پر پھارت یہ ٹیم میں کئی بڑے بدلہ ہوئے تو وہی پر نیو جیلینڈ کی ٹیم بھی ساندار کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اتری ہے تو ایسے میں یہ مقابلہ کافی رومان چک ہوگا جب دونوں ٹیم میں آمنے سامنے ہوگی کیونکہ دونوں ٹیموں کی پروپومنس کی ہم بات کرے تو کافی ساندار ٹکر دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک دونوں مقابلوں میں دیکھنے کو ملی ہے تو اس مقابلے میں بھی دونوں ٹیم میں کمال کا پروپومنس کرنے کے لیے میدان پر اترنے والی ہے تو دوستو ہم بات کریں اس مقابلے کے لیے سب سے پہلے دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کے بارے میں اس کے بعد ہم بتائیں گے اس مقابلے کی پریڈیکسن اور ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مقابلے کو آپ کیس طرح سے لائیو دیکھ پائیں گے اور یہ مقابلہ کب سروح ہوگا تو دوستو ہم سب سے پہلے نیو جلینڈ کی ٹیم کی بات کریں تو نیو جلینڈ کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے پھین ایلین کے ساتھ ڈیوین کونوے ایک بار پھر دونوں کی لڑیوں کو نیو جلینڈ کی ٹیم میں اوپننگ کرنے کا موقع ملے گا تو اس کے علاوہ ٹیم میں سامل ہوں گے گلین فلیپس ڈیریل میچیل مارک چیمپمن میچیل سینٹرنر مائیکل بریسویل ایس سوڈی لوکی فرگیوسن اور جیکب ڈ اپی ٹیم کا حصہ رہیں گے یعنی کہ آپ پر دیکھا جائے تو کافی ساندار ٹیم نیو جلینڈ کی ٹیم کی نجراری ہیں اس ٹیم میں بلیئر ٹیکنر بھی سامل رہنے والے ہیں کمال کی ٹیم یہ رہے گی تو وہیں دوسری طرف بھارتی ٹیم کی ہم بات کریں تو ٹیم انڈے بھی اس مقابلے میں کمال کا پرپومنس کرنے کے لیے میدان پر اترے گی اور نئی رنڈ نتی یہاں پر ہارتک پانڈیا بنانے والے ہیں اس فائنل اوڈیا یہ مقابل کے لیے تو ہم اوپننگ جوڑی کی بات کریں تو ٹیم انڈے کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے سم من گل کے ساتھ اسان کی سن وکیٹ کی پر بلے بعد اسان کی سن کے ساتھ سم من گل پاری کی شروعات کرتے ہوئے دیکھیں گے تو نمبر تین پر پرتھوی سو اتریں گے نمبر چار پر سوری کمار یادو نمبر پانچ پر واسنگٹن سندر نمبر چھے پر ہارتک پانڈیا نمبر سات پر دیپا کودہ نمبر آٹ پر سیوہ ماوی نمبر نو پر کلدیپ یادو تو نمبر دیس پر ارس دیپ سنگھ وی نمبر گیارہ پر یوچویند رچال اس ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے دیکھیں گے یعنی کہ یہاں پر دیکھا جائے تو کمال کی ٹیم میں دونوں نجرہ رہی ہیں بھارتی ٹیم کے گیندباجی میں کافی دم کم دیکھ رہے ہیں تو وہی پر نیو جیلینڈ کی ٹیم بھی کمال کا پرپومنس کرنے کے لیے میدان پر اترنے والی ہے کیونکہ نیو جیلینڈ کی ٹیم کا پرپومنس بھی ساندار دیکھنے کو ملا ہوئی پر دوستو اب ہم بات کریں اس مقابلے کے شروع ہونے کے سمیں کی تو یہ مقابلہ شروع ہوگا بھارتی سمانوسار ایک پروری کو سام کو ساتھ بجے جسے آپ لائیو دیکھ پائیں گے موبائل میں ڈیجنی پلس ہوت سٹار پر تو دوستو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نیو جیلینڈ کی ٹیم کو مات دے پائی گی کومنٹ بوکس میں جرور بتائے اور ساتھ ساتھ اپنے فیوریٹ پلیئر اور اپنی فیوریٹ ٹیم کا نام بھی کومن مقابلے کو ٹیم انڈیا ساندھر طریقے سے جیتے تو یہ پر پیتہلیس پرسنٹ چانس ہے کہ نیو جیلینڈ کی ٹیم اس مقابلے میں بات جی مارے تو دوستو آپ کے حساب سے کون سی ٹیم اس مقابلے میں ساندھر جیت درج کرنے والی یہ کومنٹ بوکس میں جرور بتائے اتنیوات دوستو